اسلام علیکم گائز میں ہوں توفیق رشید خان تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈورب آف فریکونسی کی بات کریں گے تو اسے ہم دوسرا نام ایڈورب آف نمبر بھی کہتے ہیں تو دراصل پچھلی ویڈیوز میں آپ جان چکے ہوں کہ ایڈورب ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ہمیں ورڈ کے مطالق مزید معلومات فرام کرتا ہے تو بھئی جب ایک ایسا ورڈ جو کہ ورڈ کے مطالق ہمیں مزید معلومات فرام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس ورڈ کا ہمیں یہ بتائے یعنی کہ اس ورڈ کی مطالق ہمیں یہ معلومات دے کہ بھئی یہ ورڈ کتنی بار ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ایڈورب آف فریکونسی کہلاتے ہیں یہ ایڈورب آف فریکونسی ہے یہ ہمیں ایڈورب کی یعنی کہ ایک ورڈ کی فریکونسی ہی بتاتے ہیں یعنی کہ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام کتنی بار ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا کبھی کبار ہوتا ہے تو اس قسم کے جتنے بھی ورڈز ہیں یہ تمام کے تمام ہی ہمارے پاس ایڈورگ و فریکنسی کہہ رہتے ہیں تو چلو ایکزامپل کی طرف پڑھتے ہیں تو یہاں پر میرے ایکزامپل میں کچھ لکھے ہیں آفٹن آلویز نیور ریرلی سیلڈم یویولی فریکنٹی اچھا میں ویڈیو کے آخر میں ساتھ میں یہ بھی چپکا دوں گا کہ کس ایڈورگ کو کب استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جس کے ساتھ یہ الویز جا ہمارا پاس ایڈورگ بینا اس کو ہم ہنڈ ہنڈڈ پرسنٹ پر رکھتے ہیں جب کوئی کام ہمیشہ ہوتا ہے تو ہم ہن الویز کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ظهر چکرا ہے اس کو ہم جیورس پر رکھتے ہیں یعنی کہ جب کوئی کام کبھی نہیں ہوتا تو نیور Emmy کے استعمال تب کیا جاتا ہے اور اسے ہم سریر پر پر رکھتے ہیں یعنی کہ اس کا استعمال کبھی نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کو سکریم پر یہ جو دکھ رہے اور ساتھ میں ان کی یہ پرسنٹیج دکھ رہی ہے تو یہ پرسنٹیج یہ بتا رہی ہے کہ یہ کام کتنی دفعہ ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہے اور زیرو پرسنٹ سے مراد ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو یہ بیچ میں جتنے پرسنٹیج بڑھتی جائے کہ اتنے اس کام کے چانسز بڑھتے ہیں چیک ہے یہ اس کو آپ کو اس وقت آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں اچھا تو پہلا جملہ ہمارے پاس ایکزامپل میں I always finish my job میں ہمیشہ اپنا کام ختم کرتا ہوتی ہے always ہمارے پاس ایک adverb of frequency ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں کہ بھئی یہ جو کام ختم کرنا ہے یہاں پر یہ finish verb ڈی کی ختم کرنا یہ جو ختم کر کرنا ہے کسی کام کا یہ میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں یعنی کہ جب بھی میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو میں اسے اسے ختم کیا بنا نہیں چھوڑتا یعنی کہ مجھے verb کی یہاں پر frequency کا پتہ چل رہی ہے یعنی کہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ verb ہم میں کتنی frequently کرتا ہے یعنی کہ یہ کام کب کب ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے تو اس سے ہمیں یہ verb کی باریوں کا پتہ چلتے ہیں کہ بھئی یہ verb جب بھی ہوتا ہے یہ finish کا کام جب بھی آئے گا تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے یعنی کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اسے میں ہمیشہ ہی میں ختم کرتا ہوں تو لہٰذا یہ ہمارے پاس adverb of frequency ہوا آپ اسے adverb of number بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں verb کی باریوں کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ verb کی تعداد کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ ورک کی تعداد نہیں گنتی کے رحاظ سے نہیں verb کے ہونے کی تعداد کے بارے میں کہ ورک کتنی دفعہ ہوتا ہے اس لیے ہم اسے adverb of number بھی کچھتے ہیں اچھا he seldom plays hockey وہ کبھی ہوار ہاکی کیلتا ہے یعنی کہ بہت کم ہی ہاکی کیلتا ہے مگر پھر بھی کیلتا ہے اب اس کے جو ہاکی کیلے کا عمل ہے جو place کا عمل ہے یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے یا کتنا زیادہ ہوتا ہے کبھی کا بار ہوتا ہے تو سلڈم سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں کہ بھئی یہ جو ورک پلیس ہیں کیلے کا جو عمل ہے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک adverb ہوگی ہے ٹھیک ہے adverb of frequency ہوگی ہے اسی طرح this sometimes come to school وہ کبھی کے بار سکول آتے ہیں اب وہ کبھی کے بار سکول آتے ہیں اب ان کے سکول کے یہ جو آنا ہے سکول آنا ٹھیک ہے یہ آنا یا پر ورب ہے تو اس ورب کا ہمیں sometimes سے پتہ چلتے ہیں کہ بھئی یہ ورب کتنی دفعہ ہوتا ہے sometimes کبھی کبھار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ sometimes یہ ہمارے پاس adverb of frequency ہوا اسی طرح occasionally wear new clothes میں کبھی کبھار ہی نئے کپڑے کیمپ پہنتا ہوں ٹھیک ہے اس کا استعمال ہم عمون طب کرتے ہیں جب ہم نے کسی کام کو کم بتانا ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم کسی خاص خاص موقعوں کی بات کر رہے آپ نے occasion سنا ہوگا ٹھیک ہے یہ جتنی بھی شادی بھی آ وغیرہ ہوگا یہ تمہاں occasion دیتا ہے ٹھیک ہے تقریبات وغیرہ تو یعنی کہ میں کبھی کبھاری کسی تقریبات وغیرہ میں ہی نئے کپڑے پہنتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو occasion ہی ہمارے پاس یہ بھی ہمارے پاس adverb of frequency ہوا اب ایسانی ہے کہ جن میں نے لکھے یہی adverb of frequency ہے اس کے سمکے اور بھی کئی سارے الفاظ ہیں ہمارے پاس وہ adverb of frequency ہے جن سے ہمیں آسان بہت ہی آسان ہے جن سے ہمیں کسی ورب کے کرنے کی باریوں کا پتہ چلے کہ یہ ورب کتنی دفعہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کبھی کبار ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتا تو یہ تمام کے تمام یہ ہمارے پاس adverb of frequency کہلاتے ہیں آپ انہیں adverb of number بھی کہہ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ میں بھی آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دو اگر نئے ہیں اگر نئے ہو اس چینل پر تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ